دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے جیدہ تر بازاروں کی سامانوں کی قیمت ننیان میں روپے کے ساتھ میں قتم ہو جاتی ہے آخر ایک روپے کم کیوں ہوتا ہے آخر انہیں ایک روپے کم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہوگا تو دوستو آج کل اسٹرکس کا استعمال موبائن کمپنی اور ٹیلیکوم کمپنی اور باقی بڑی بڑی کمپنی بھی ایسا ہی کر رہی ہے اور آج کل موبائل کی قیمت بھی کچھ اس طرح ہی قتم ہوتی ہے جیسے دوستو آٹھ ازار نو سو ننیان میں تو دوستو ایسا کرنے سے دکانداروں اور کمپنیوں کو دو فائدہ ہوتے ہیں تو دوستو پہلا بھی یہ ہے کہ دوستو ایک روپے کم کرنے سے ہمارے دیماغ میں منوائی گینک اثر پڑتا ہے اور بھرہ میں پیدا ہوتا ہے جیسے پان سو کی کوئی سرٹ ہے اسے چار سو ننیان میں میں بیچے تو ہمیں یہ سن کر کچھ ملتی ہے اور ہمیں سو کا انتر لگتا ہے جس کا فائدہ باقی کمپنیاں اٹھاتی ہے اور دوستو دوسرا کارنی ہے کہ جب ہم کوئی ورشتو خرید لیتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر چار سو ننیان میں روپے کی جگہ پانسو ہی دیتے ہیں اور ایک روپے لینا پسل نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایک روپے مانگنے سے تھوڑا گلٹی فیل ہوتا ہے جس کا فائدہ باقی کمپنیاں اٹھاتی ہے جیسے دوستو کسی مول میں ہزار لوگ آتے ہیں اور آٹھ سو لوگ ایک روپے نہیں لیتے ہیں تو آٹھ سو ایک برانچ سے ملتے ہیں تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کمپنیاں ایک دن میں کتنا کماتی ہوگی تو دوستو ایسے فیکٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لی